شاہن باغ کا جو پرورا پروٹیش تھا سین آر سین پی آر کے خلاف اور خاص طور پر مسلم محلاؤں نے اس کو لیڈ کیا ان کا نام سب سے لادہ رہا تو ہندوستان کے ماحول میں ہندوستان کی تاریخ میں ایک صحافی اور دانشور ہونے کے ناتے آپ اس پروٹیش کو کس طرح دیکھتے ہیں کیا سماجی ایک انقلاب ہے کچھ تبدیلی آئی ہے کس کا نظریہ ہے آپ کا شم صاحب یہ میری نظر میں تو بہت بڑا سماجی انقلاب ہے یہ ایک میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ اتنی بڑے پیمانے پہ اتنی بڑے پیمانے پہ محلاؤں کو میدان میں اترتے ہوئے بھارت میں کسی نے نہیں دیکھا چاہے وہ ہندو مسلمان رہی ہو مسلمان رہی ہو سکھ رہی ہو کچھ بھی رہی ہو چاہے وہ ورکنگ کلاس رہے ہو یا کچھ بھی رہے ہو خواتین کا اس طرح سے سامنے آنا اور ایک بڑے اہم دیکھوڑے کر کے وہ جو ہے ایک بات دوسری بات بالکل پیسفل طور پر یہ گاندین پروٹیسٹ تھا ہے ٹوٹلی اس کو ہم گاندین کے علاوے اور کچھ نہیں کہا سکتے کہیں سے کسی طرح دوسرے طرح کی بور نہیں آئی اور مجھے میرا اپنا ایکسپیرنس رہا ہے ذاتی طور پر میں گیا تھا اس پروٹیسٹ کو دیکھنے کے لیے ڈلی میں جامیہ کے پاس اور شاہین باغ میں گیا تھا میں اور ایک بار ہمیں لگتا ہے کہ کہیں کہ کچھ کسی نے ایک اس کو ذرا سا ایک کومنل کلر دینے کی کوشش کی کوئی امیچی اور لڑکی تھی ڈلی کے باہر کی تھی اور اس کو فوراں لوگوں نے چھڑک دیا اور یہ جو قوز تھا ان کا سیکلر قوز تھا وہ قوز کیا تھا کیا ایشو کیا تھا کس کس نقطے کو لے کے آگے آگے چلے تھے میں نہیں مانتا کہ مسلمانوں کی بات ہے یہ میں نہیں مانتا یہ ہندووں کی بات ہے یہ بات ہے بھارت کی آئین کا جو constitution ہم نے اپنے آپ کو دیا ایک آزاد قوم ہونے کے ناتے 47 کے بعد اس میں ہم نے religion کو مذہب کو citizenship کا standard کبھی نہیں بنایا وہ yardstick کبھی ہوا ہی نہیں کہ آپ اس religion کے ہیں تو آپ ہیں اندر یا نہیں ہے تو آپ باہر ہیں یہ نہیں کیا کچھ اور دیشوں میں ہوا ہے یہ ہم نے اپنے آپ کو republic of india کہا ہم نے اپنے آپ کو نہ تو islamic republic کہا نہ تو hindu republic کہا نہ تو jain یا christian یا sikh republic نہیں ہم نے working class republic کہا نہیں ہم نے اپنے آپ کو capitalist republic کہا نہیں ہم نے آپ کو ہندی republic کہا یا malayalam یا tamil یا اردو یا گجراتی republic کہا ہم نے کہا republic of india یہاں کا citizen جو ہے وہ وہ ہے number one جو یہاں پیدا ہوا ہے اور جو لوگ ہمارے دیش میں آئے پناہ کے لیے پناہ ہم دنیا میں ہم نے united nation سے جڑے اور اس سے ہٹکے بھی protocol سے یہ سب sign کرے ہوئے ہیں ہمارے دیش نے کہ ہم refugee جو بن کر آتا ہے اس کو help کرنے کی کوشش ہم کرتے ہیں وہ وہ قانون ہیں یہاں پہ تو ایک نئے قانون لانے کی ضرورت تھی کیا اگر کوئی ہندو بچارہ کہیں پڑا ہوا ہے یا کرسچن پڑا ہوا ہے یا سکھ ہرسائی کہیں پڑا ہوا ہے جین ہمارے آس پڑو اس کے دیش میں یا کہیں اور تو آپ تو اس کو دیجئے پناہ دیجئے اس کو کوئی مسلمانی پڑا ہوا ہے پڑا ہوتی ہو آپ دیجئے ہم نے دیئے مسلمانوں کو مسلمان ہمارے یہاں سے پاکستان سے بھی آئے ہیں ان میں سے کچھ تو بڑے celebrity والے لوگ ہیں تو اس کے لیے کوئی یہ ڈھنڈورہ پٹنی کو ضرورت نہیں پڑی کبھی ہوا آیا اس نے فورم بڑا application دیا وہ ہو گیا اس کا application اس کے اس کا اس کو examine کیا گیا ہو گیا اب خاص طور سے ہنگامہ کھڑا کرنے کے لیے جہاں لاکھوں لاکھوں کے بھیڑ کو دیش کے سب سے بڑے لیڈر اس کو address کر رہے ہیں کہ بھئی ان لوگوں کو دھم دیں گے اور ایک 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 خاص قسم کے لوگوں کو ان کو نہیں دیں گے یہ یہ تو آپ اپنے اپنے constitution دیے کھلی اڑا رہے ہیں اس کا مزاک اڑا رہے ہیں یعنی ایک ایک کاغذ کے ٹکڑے کا مزاک نہیں ہویا جا رہا ہے یہاں ہماری پوری آزادی کی جو جنگ چلی ہے انیسویں سری سے لے کر کے سن سنتالس تک آپ اس کا مزاک اڑا رہے ہیں تو اسی لیے اسی لیے ایک بہت اہم چیز تھی یہ social revolution یوں تھا دو لیول پہ کہ شانتی پورن تھا بالکل non-violent تھا ایک اور دوسری محلاؤں کا تھا اور عورتیں جو ہیں کسی عورتوں کی سوال پہ نہیں آ رہی ہیں وہ کوئی gender issue پہ نہیں آ رہی ہیں سامنے وہ آ رہی ہیں ملک کے لیے ایک سب کا جو سب سے اہم سوال ہے کہ ہم انڈین ہیں یا ہم انڈین نہیں ہیں ہم انڈین ہیں آج کل رہیں گے کی نہیں یہ سارے سوالات جو ہیں اس میں جوڑ رہے ہیں بہت بہت بڑی بات ہے یہ اور ہلا گئی لوگوں کو خالی مسلمانوں کو نہیں ہلا آیا اس نے جی فرمائیے اچھا سر ایک اور سوالے کہ جس کاؤس کو لے کر پروٹیشٹ تھا جس مددے پر اس میں تو کامیابی نہیں ملی لیکن اس کے باوجود کیا اس پروٹیشٹ کو اس تحریک کو آپ کامیاب مانتے ہیں یا ناکام میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت کامیابی ملی اس کو وہ سی اے اے جو ہے وہ کبھی بن کے آئے گا مجھے ڈاؤٹ ہے اس بات پہ چونکہ ہمارے دیش میں وہ تو کرونا کا معاملہ آ گیا سامنے ورنہ کیا مالوں کب تک چلتا ستر برس میں سب سے زیادہ تھنڈ والا دسمبر تھا پچھلے سال وہ جھیل گئی ہیں عورتے ہیں ایک کمال ہے تو اب جو ہے اس کو لے کر کے ہمارے دیش کی اتنی شان رہی ہے اوپر پچھلے پچھا ساٹھ ستر سالوں میں اس کو ٹھیس پہنچی ہے اور دنیا کے جو سب سے ڈیموکرائٹک کنٹریز ہیں وہاں جب ان کے سامنے ہمارا سر جو ہے نیچے ہوا ہے جبکہ وہ ہم سے سوال پوچھتے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں اور بائی نیٹرل ریلیشنز میں بھی کھل کے اٹیک تو نہیں کیا انہوں نے لیکن وہ چوکے نہیں اپنی بات کہنے سے اور ہمارے لوگ سہم گئے ہیں اب آپ یہ دیکھئے بنگال میں کیا ہو رہا ہے بھی انہارسی تو نہیں ہوئے گی سی اے لائیں گے یہ ٹوٹل پولٹیکل ایجنڈا کے تحت یہ سب کیا گیا ہے عام انڈین کا ان باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ نظام جو ہماری آج ہے یہ سب ان کی مہربانی ہے ایک اور سر یہ شاہن باغ کا جو پورا یہ تھا اب جیسے بنگال کا بھی مسئلہ آیا تو کیا آپ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ یہ شاید آجائے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سرکار پر اس پروٹیشٹ کا اثر پڑا ہے اور سرکار ڈائریکٹ کے کہنے ایک وجہ ہے کہ ہم واپس لے رہے ہیں سی اے کو وہ خاموش اس مسئلے پر ہو جائے گی اور کبھی اس کو نافذ نہیں کرے گی انہارسی والا جو مسئلہ ہے آپ دو چیز دیکھئے آج آسام میں سی اے کے خلاف وہاں کے بندے پروٹیشٹ کر رہے ہیں وہ مسلم اس نہیں کر رہے ہیں وہ غیر مسلم ہیں اگر ہم جات پات اور دھرم پر چلتے ہیں میں تو ان چکروں میں پڑھنا نہیں چاہتا وہ بھی بھارت کے سیٹیزن سے جو کر رہے ہیں لیکن وہ مسلم نہیں ہیں بلکہ اس پر پروٹیشٹ کا معاملہ انہوں نے شروع کیا تھا بلکل بلکل سٹارٹ سٹارٹ کب سے پہلے انہوں نے کیا تھا کب سے پہلے انہوں نے کیا تھا انہوں نے اس کو پھر سے سٹارٹ دوبارہ سے کر دیا اب معلوم نہیں کب تک چلے گا ایک طرف وہ اور اس کا الٹا بنگال میں الیکشن ہونے والا ہے اسمبلی کا تو ان لوگوں نے وہ شروع کر دیا ہے کیونکہ ایک وہاں قوم ہے وہ ہندووں کی جماعت ہے وہ بنگال میں کچھ 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 areas میں کچھ علاقے میں اس پہر سے اس پاکستان جب وہ ہوا بنگلہ دیش بنا تب کچھ migration ہوا کچھ لوگ چھوڑ کر کے آگئے وہ یہاں ابھی تک ان کو سرزنشپ نہیں ملی تھی وہ تب سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارا دیجئے سرزنشپ آپ کیوں نہیں دے رہے ہیں تو CA کے تحت شاہد ان کو دے دیں گے ہو سکتا ہے لیکن CA جو ہے ابھی تک یہ ہمیں تو بڑا ڈاؤٹفل لگتا ہے کہ ہوگا اس CA کا let us see let us see لیکن اتنی so-called powerful سرکار ہے ساڑھے تین سو پتہ نہیں کتنے نمبر لے کے بیٹھی ہوئی ہے اور تب جو ہیں ان کے پرزے اڑے ہوئے ہیں آپ یہ دیکھئے اچھا سر ابھی کچھ لوگ جیسے شاہن باغ یا جو CA کے خلاف protest کرنا چاہ رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں کرنا چاہیے کسانوں کے protest پر فرق پڑے گا مددے ادھر سوزر ہو جائیں گے آپ کا کیا کہنا ہے یہ اس پر میری کوئی خاص رائے نہیں ہے آج تو نظر کسانوں کے اوپر ہے لوگوں کی اور کئی بار یہ ہوتا ہے کہ یہ جہاں جہاں کوئی protest کوئی آواز اٹھاتا ہے یہ کوئی ان سے difference کسی بات پر ہوتی ہے descent ہوتی ہے آپ ان کے ساتھ سو فیصد اگری نہیں ہوتے ہیں تو آپ انٹینیشنل ہیں آپ روم جائیں آپ پاکستان جائیں آپ معلوم نہیں کہاں کہاں جائیں اب آدمی کتنی جگہ جائے گا آدمی ایک ہی آدمی تو آپ کے اوپر یہ ہے آپ کیا ہے اربن نقسل ہیں آپ یہ ہیں وہ ہیں یہی سب شروع ہو جاتا ہے تو اب یہ ہے ان کے اوپر کریں گے آپ تو شاید کچھ لوگوں کو یہ کہنے کا موقع مل سکتا ہے کہ اب جو ہے اربن نقسلز نے سٹارٹ کر دیا ان کے ہائی جیک کر لیا ہے ان کو ہائی جیک کر لیا وہاں یہ سب جو ہے اب پتہ نہیں یہ ترہ ترکیب اچھا ایک اور بات یہ ایک سیئے والا protest تھا جو continue چل رہا تھا لگاتار 101 دنوں تک چلا شاہنباغ اور اسی طریقے کا ایک protest ابھی کسانوں کاندولن ہیں جن سے زیادہ ہو جو بھی continue چل رہا وہیں پر کھانا پینا سورنا تو دونوں protest میں کیا چیزیں ایک طرح کیا آپ کو دیکھتی ہے دونوں الگ ہے یا کچھ دونوں میں ایک سا ہے بھارت کے citizens وہ جو ہیں باقاعدہ اپنے حقوق کے لیے وہ اکٹھا ہو کر بہت دور تکلیف اٹھا کر پہنچے ہوئے ہیں یہاں پر بارڈر پر ڈلی کے بارڈر سنگو نہیں کھا لی ہے ٹکری بارڈر ہے ٹکری بارڈر ہے بارڈر بھی ہو جائے گا تمام اور آپ کے نوائڈا اور غازیاباد بارڈر بھی لگاوا یوپی کے ساتھ تو یہ ہمارے پورے کسان جو ہمارا کھانا پیدا کرتا ہے دیش کے لیے اس کو لگتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں بارے بار کہے ہی چلے جا رہے ہیں کہ آپ کے حق میں ہم نے کیا ہے آپ کی بھلائی ہے اس میں ہم سے پوچھا تک نہیں ہم کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں نہیں چاہیے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تحفہ تم میں لینا ہی ہوگا ہم کہہ رہے ہیں ماف کرو آپ میرے گلے کیوں پڑھ رہے ہیں اس طرح سے وہ یہی کہہ رہے ہیں یہ بات کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسانوں کے انٹریسٹ کو جو ہیں ان کا سودہ کر رہے ہیں آپ کی تقدیر کو اٹھا کے سوپ رہے ہیں اس بات سے پنجاب میں جو خاص طور سے پنجاب کی یہ خاصیت ہے کہ کسان جو ہے پنجاب بہت غریب ایریہ ہوتا تھا آج سے ساٹھ ستر سال پہلے بھاکرا ننگل آیا ہے پھر گرین ریولوشن آیا ہے اس سے اس کی پیداوار میں بہت اضافہ ہوا اور جب پیداوار میں اضافہ ہوا تو اس غریب کسان کے پاس کچھ بیچنے کو رہا ویسٹن یو پی میں اور ہریانہ اور پنجاب میں تو سرکار نے اچھا کام کیا نیک کام کیا کہ منیمم سپورٹ پرائس جو ہے کہ اتنا آپ کو ہم دیں گے ہے نا مطلب دمڑی کا حال نہیں ہو جائے گا تو اس پر چلا ہے یہ کہہ رہا ہے لینا چاہ رہے تو پوری کمیونٹی پنجاب کی جو ہے پوری کمیونٹی اس پر جڑی ہوئی ہے کہ سب لوگ کسان کے گھر سے نکلے ہوئے ہیں ہر وہاں پر ایکٹر ہے سپورٹسمن ہے صحافی ہے انٹیلیکچول ہے آرٹسٹ ہے کچھ بھی ہے پنجاب میں اس کا ایک پیر اس کے گھر پہ پڑا ہوا ہے گاہوں میں اس لیے سب اپنے اوارڈ واپس کر رہے ہیں بھی آج کی خبر ہے کہ ایک ڈی آئی جی ہیں پنجاب پولس کے انہوں نے استیفہ کر دی دے دی آپ تو ایک بڑی وائیڈ سولیٹاریٹی ہے اور ان کا بھی ویپن جو ہے وہ وائیلنس نہیں ہے جیسے کہ شاہین باگ کی عورتوں کا تھا نون وائیلنس تو یہ ہندوستان کا ایک ہمارے نون وائیلنس آندولن کا جدو جہد کا ایک ہمارا بہت پرانا ٹریڈیشن ہے گاندھی جی نے ہمیں دیا تھا وہ اور بھی اس سمیے کے جو بڑے لوگ تھے ہاں وہ تھے تو ہم اس پر چل رہے ہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے اگر ڈیموکرسی میں نون وائیلنس کے دم پر ہی بات ہو تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے اور بافکری جہاں جہاں وائیلنس کرنے والوں نے کیا بات نہیں بنی لیکن سب ایک بات ہے بھارت میں سرکار اس پروٹیشن پر توجہ دیتی ہے جس میں وائیلنس ہوتا ہے اور جو لوگ خاموشی کے ساتھ پروٹیشن کرتے ہیں اس پر توجہ نہیں دیا تھے جیسے لوگوں نے پروٹیشن کیا دو چار ٹرین کے بھوگوں کو جلا دیا نقصان کیا تو ان کو ریزرویشن بھی لگیا یہ سب دیکھئے دو منٹ کی بات ہے نقسلائٹ ایجٹیشن شروع ہوا جب میں پڑتا دا سکول میں یہ ساٹھ سال سے زیادہ پرانی بات ہے یہ لگ بک ساٹھ سال پرانی بات ہے آج تک چل رہا ہے کچھ نہیں ملا ہم کے ہاتھ کشمیر میں بڑا وائیلنس چلا آسام میں وائیلنس چلا پنجاب میں وائیلنس چلا خالیستان موگنٹ یہ نہیں چلتا یہ نہیں چلتا یہ ماف کریں وہ نہیں چلتا یہ سر پیٹ کر کے رہ جائیں جتنے آپ کے وہ ہیں جو بھی ہیں وائیلنس کی زور پہ اب دلائی لامہ جو ہے وہ نکال لے گئے ان کی بات دنیا میں سب جگہ پھیلی ہوئی ہے ایک دم شانتی پون نیلسن منڈیلا جو ہیں وہ پیس فول رہے میں تھا موجود وہاں جب ٹرانسفر آ پاور ہوا ساوتھ ایفرکہ ہے میں نے اس کی ریپورٹنگ کری ہوئی ہے آپ ہوئی تھی ہاں میں نہیں میں ڈیڑھ میں نہ ہوا رہا ایک بڑا پیپر ہمارا ہندو اس کا میں نمائندہ تھا وہاں اور وہاں پہ جب وہ بڑا فنکچن تھا اس میں تمام دنیا کے لوگ آئے اس میں یاسر عرافت صاحبی تشریف لائے تھے تو لوگ کہہ رہے تھے یہ بات کہ دیکھئے ان کو بچارے کب سے لگے ہیں بندوق اٹھا کر کے اور انہوں نے منڈیلا نے بندوق نہیں اٹھایا گاندھی نے بندوق نہیں اٹھایا ہمارے نقصرڑ بھائی بندوق اٹھا رہے ہیں بھگوان بھلا کرے ان کا مطلب میں یہی چاہتا ہوں تو بہت شکریہ آپ تھے آنند کے صحیح صاحب سینئر جنرلسٹ ہے اور پریس کلاب آف انڈیا کے صدر ہے انہوں نے شاہین باغ پروٹیشت کے حوالے سے بہت اچھی بات چیت کی اور بتایا کہ بھیلے ہی سرکار نے واضح طور پر سی اے اور ان آر سی کے بارے میں کچھ واضح نہیں کیا لیکن سرکار اپنے قدم ایک طرح سے پیچھے ہٹا چکی ہے اور جو پرا مومنٹ تھا پروٹیشت تھا وہ تقریباً کامیاب رہا کیونکہ تاریخ میں پہلی مرتبہ محلائیں اتنی بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکلی اور وہ بھی کوئی اپنے ایشو پر نہیں جنڈر ایشو پر نہیں بلکہ ملک کے ایشو پر آئین کو بچانے کے لیے آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے اور اسی نحج پر ایک کسانوں کا اندولن ہے جہاں ننوائلنس پروٹیشت ہو رہا ہے اور یہاں بھی معاملہ ہے قانون کو بدلنے کا جو ان کے خلاف قانون لیا گیا ہے اس کو ختم کرنے کا تو دونوں طرح سے کامیابی ہے اور ایک طریقہ سے خاص طرح سے شاہن باق کی ایک سال مکمل ہو رہے جس موقع پر آنم کے سائے سب کے کہنا ہے کہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا سماجی تحریک تھی جو اپنے آپ میں کامیاب رہی بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے اور اپنا قیمتی سمجھ دینے کے لیے بہت شکریہ بھئی وہ نون وائلنس والی بات کہہ رہی جائے گا جی جی بالکل کہہ رہا ہوں میں کہ نون وائلنس ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تینکیو تینکیو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ آپ کا شکریہ موسیقی